تو یہ جو آج کل ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی سیدہ پرویل کر چکی ہے تو یہ کیا جو کرو ہوتا ہے اس کے اوپر شپ پہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کیا نیچرلی کوئی اس طرح پرابلم ہاتی ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک دو جو میں نے ریسنٹلی ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں اس میں آئی وونٹ سے ایک گرو کی غلطی تھی آپ نے اپنے جہاز کو ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جس کے لئے جہاز آپ کا ریڈی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کسی 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 سے اب اونر نے کہا کہ نہیں جی اس کارگو کو یہاں سے اٹھاؤں وہاں لے کے جاؤں مجھے نہیں پتا جو کرنا کرو صحیح اب جب مجھے نہیں پتا جو کرنا کرو میں پھر یہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کے صرف اور صرف آپ کو یہاں پہ لوگ نظر نہیں آتے اور اس کو انٹرنیشل جانا لیبل پھر جہاز ہے جو جس کی ہرکتیں کرتے ہیں تو اس کا بہت evolutہ attempt نقولے ہوں کہ اس کو اس طرح کیا چاہتے ہیں اب یہ جس پہر ہ 똑 چاہרי ہوں یہ کہ fan کے لیے بھی وہاں کفتunuz ہوگا کہ میں وہ چیزے اس کا جانبوں سے دیکھتے ہیں اس کا مجھے پر کرنے میں ڈیجرے راہے نے کسی پر کوئی اگر اپنے نمید کروڑا ہے تو وہ چیزے سے جانبوں میں بسیارت معاملے میں کے لیے میں یہ جانب سلسلے کر سا رہا ہے کہ مجھے میں اس جانبوں کو آپ نے اپنے رائے کیا ساتھی رائے کیا اس دور میں نے کہا یہاں ایک اچھا کیا لیکن استویر میں نے ذاتی رائے کیا تو آپ کی جو سبمرسیبل تھی ٹائٹن ٹائٹن ایک بسیقلی سبمرسیبل کا نام تھا جسو کہ مادر شپ سے جلونچ ہو اس کے پاس کسی قسم کے اپروولز تھے نہیں اپروولز کو ہم برا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار they take a lot of money آپ نے ایک نیا جہاز کا ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے اپروول کے لیے آپ کو ڈاکیمنٹ سمیٹ کرنا ہے پیسے سمیٹ کرنا ہے پھر آپ ایک جہاز نیا بنا سکتے ہیں ٹائٹن لیکن کسی بھی جہاز کے اپروول میں فائدہ سب سے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ when they give you approval they do all the safety checks اب اس میں آپ کے مزید پیسے کسی چیز پر لگتے ہیں کہ وہ جب safety checks کریں گے آپ کو سبمرج کریں گے آپ کے پر پریشر ڈالیں گے حل کے پر پریشر ڈالیں گے وہ ہر ممکن situation میں آپ کی اس experimental چیز کو expose کریں گے یہ find out کرنے کے لیے یہ find out کرنے کے لیے کہ کسی بھی situation میں کہیں ایسا تو نہیں ممکن کہ یہ implode کر جائے یا ایکسپلوڈ کر جائے اب اس میں وہ implode ایکسپلوڈ بھی کر سکتی ہے جب انجن تیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہو تو وہ کیا حال کرتے ہیں اس انجن کا ایسی کی دیسی پھیر دیتے ہیں لیکن وہ جب وہ سب کچھ انجن کا حال کر رہے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے وہ انجن پھر سکسیسفل بھی ہوتے ہیں ایسا ہی ہے اب ٹائٹن ایک ایسی بندوق ہے جس نے کولی ابھی نہیں چلی تھی چلائی نہیں ملکل ٹھیک ہے وہ وہ آلڑی تین چار بار انڈرگراؤنڈ سوری انڈرگراؤنڈ کہہ رہا ہوں انڈر وارٹ گئی ہے اس نے ڈیپ ڈائیوز بھی کی ہیں اوکے انڈرسٹینڈبل لیکن تین چار بار ایک ہی کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دوا وہ کام ویسے ہی صحیح ہوتا لے گا کیوں؟ آپ نے ہر پوسیبل کنڈیشن میں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا ہوا صحیح ملکل صحیح تو اس کے پاس اپرویوال سر کوئی بھی نہیں تھا آپ نے ایک نیا سرکشل ڈیزائن آپ لے کیا ہے آپ نے کاربن فائبر سے اپنے پورا حل بنایا آپ نے ایکریلی کی شیٹ شوز کی چلو ایکریلی کی شیٹ میں پھر بھی مانتا ہوں کہ کچھی چیز ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ امپلوڈ ہونا جو ہے وہ بھی اتنی ڈیپتھ کے اوپر آپ سوچیں کہ کتنا پریشر ہوگا ایک منٹ میں ہر چیز کا جنا کبھاڑا ہوگی تو اس میں صرف زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں یہ جو لوگ پیچھ میں تھے کیا ان کو نہیں پتا تھی یہ چیزیں ساری غیر ایس چیز پر اب ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ویسی جس فور نوریج ہر ایک کو پتا ہوتی ہے ہر ایک کو پتا ہوتی ہے یہ what can I say اب بندہ بندے اپنے پیسے ہیں کیا ہم روزانہ اسرہ کے رسک نہیں لیتے ہاں لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ابھی آتے ہوئے روڈ پہ میں نے کتنی جگہ پہ دیکھا کہ ایک بندہ الٹا گاڑی چلاتا وہ آ رہا ہے روڈ پہ اور وہ ہی جب کسی وڑ سے ٹکر آئے گا تو اس سے لڑے گا کہ میں سامنے سنظر آت انہیں دیکھا نہیں حال ہے کہ you are not following the rule بلکل ایس ہی ہے the other guy is وہ تو بچارہ صحیح چلتا وجہ آ رہا ہے rule تو آپ follow نہیں کر رہے بلکل صحیح ہے تو میں خال میں لوگ پوری دنیا میں یہ سر رسک لینے کو تیار ہوتے ہیں